بسم اللہ الرحمن الرحیم حاکم پنجاب میر منو بھی اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا اور لاہور سے چار کوس کے فاصلے پر سرائی بلخیاں کے مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ڈیرے ڈال دیئے تھے لاہور سے نکلنے کے بعد میر منو نے عباس خان کو شہر میں قائم مقام مقرر کر دیا احتیاط کے طور پر اس موقع پر میر منو نے اپنی ماں پوری بیگم اپنی بیوی مراد بیگم جسے تاریخ میں مغلانی بیگم بھی کہا گیا ہے سے شہر کے لوگوں میں استراب اور پریشانی پھیل گئی تھی احمد شاہ عبدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے راوی کے کنارے آ پہنچا پھر اس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اپنا خیمہ اس نے دریائے راوی کے مغربی کنارے پر ہی نصب رہنے دیا تھا جبکہ وہ دریائے کے کنارے کنارے بائیں طرف سے ہو کر چپ چاپ غازی پور کے گاڑ سے دریائے راوی کو پار کر کے ہنجر وال میں داخل ہو گیا ہنجر وال میں چند یوم پڑاؤ کیے رکھا اسی دوران احمد شاہ عبدالی کے تلائے گرد دستوں نے اسے خبر دی کہ برت پور کے راجہ سورجمل ایک لشکر جس کی تعداد دس ہزار کے قریب ہے اور جس کی کمانداری اس کا ایک راج کمار کر رہا ہے وہ اس وقت شالامار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان گات میں بیٹا ہوا ہے تاکہ جو ہی احمد شاہ کا لشکر اس سمت بڑھے رات کی تاریخی میں شب خون مار کر احمد شاہ اور اس کے لشکر کو ناقابلی تلافی نقصان پہنچایا جائے یہ خبر ملتے ہی احمد شاہ عبدالی نے اپنے وزیر شاہ علی خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا شاہ علی خان جب احمد شاہ کے خیمے میں آیا تو احمد شاہ نے اسے اپنے قریب بٹھایا تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی پھر احمد شاہ عبدالی شاہ علی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو شاہ علی خان میرے تلایا گر دستوں نے خبر دی ہے کہ میر منو کی مدد کے لیے تقریباً دس ہزار مسلح سپایوں کی کمانداری برت پور کے راجہ سورج مل کا بیٹا کر رہا ہے اور یہ لشکر شاہ علی مار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان گات میں بیٹا ہوا ہے تاکہ جب نیاز بیگ سے آگے بڑھتے ہیں ہمارا لشکر شاہ علی مار باغ کی طرف جائے تو سورج مل کا لشکر ہم پر رات کی تاریخی میں شب خون مار کر ہمیں نقصان پہنچائے شاہ علی خان میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے راجہ سورج مل کا لشکر ہم پر شب خون مارے ہم اس پر شب خون مارنے میں پہل کر دیں اور اس لشکر کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ حاکم پنجاب میر منو کی مدد کر سکے شاہ علی خان میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس لشکر پر شب خون مارو اور اسے مکمل طور پر تحس نحس کر دو جہان خان چونکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دریائی راوی کے دوسرے حصے پر ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اسے اس مہم پر مقرر کرتا اور تمہیں اپنے پاس رکھتا اس لئے کہ مجھے ہمیشہ تمہارے مشوروں کی ضرورت رہتی ہے لیکن مجبوری ہے یہ کام میں تمہیں ہی سومتا ہوں اس پر شاولی خان بولا پاشا آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں جو ہی رات ہوتی ہے میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شالمار باغ اور محمود بوٹی کی طرف بڑھوں گا اور سورج ملک کے لشکر نے جو ہم پر شبکون مارنے کا عظم کر رکھا ہے میں اسے ناکام بنا دوں گا میں خود اس لشکر پر شبکون ماروں گا اور اسے اس قابل ہی نہ چھوڑوں گا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے اس پر احمد شاہ کہنے لگا مجھے تم سے یہی امید تھی اب تم جاؤ اور اپنی تیاریاں کرو اس کے ساتھی شاہ ولی خان اٹھا اور احمد شاہ عبدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا سورج جب غروب ہو گیا اور نیاز بیگ میں احمد شاہ کے لشکر میں تاریخ کی پیل گئی اس وقت شاہ ولی خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ کوئی اس کے خیمے میں داخل ہوا آنے والے نے اپنا چہرہ اور پورا جسم سیاہ رنگ کی ایک چادر سے ڈامپ رکا تھا اسے دیکھتے ہی شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا تھا لیکن اسی موقع پر آنے والے نے اپنی اوپر سے سیاہ رنگ کی چادر ہٹا دی اسے دیکھتے ہی شاہ ولی خان دنگ رہ گیا تھا پیشلے کے وہ عبداللہ تھا شاہ ولی خان اسے بڑے غور اور پریشانی سے دیکھتا رہا پھر حیرہ زدہ سے لہجے میں اس نے عبداللہ کو مخاطب کر کے بوچھا شاہ ولی خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ ولی خان آہستہ بولو میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی رازدارانہ معاملہ ترے کرنے کے لئے آیا ہوں اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے خیمے میں بیٹھ جاؤں شاہ ولی خان بھی بیٹھ گیا اور اپنے پہلو میں مسنت پر ہاتھ مار کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا یہاں میرے پاس بیٹھو بیٹھے اور کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو عبداللہ شاہ ولی خان کے پاس بیٹھ گیا پھر وہ کہنے لگا شاہ ولی خان میں آج صبح صویر لاہور پہنچا تھا میں ادھر ادھر چپ کر وقت گزارتا رہا ہوں مجھے پتہ چلا کہ احمد شاہ عبدالی نے تمہیں بردکور کے راجہ سورج ملک کے لشکر پر شب خون مارنے کے لئے مقرد کیا ہے جس لشکر کے ساتھ شاہ ولی خان تم نے شب خون مارنا ہے اس کی کمانداری تم مجھے سوم دو تم اپنے خیمے میں رہو جو کام تمہیں سنپا گیا ہے وہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ باعثن طریقے سے کر دیکھاؤں گا اس پر شاہ ولی خان نے حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھا پر عبداللہ تم یہ تو کہو میری جگہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو اس پر عبداللہ کسی قدر افسردہ چے لہجے میں کہنے لگا شاہ ولی خان تمہیں پتا ہے احمد شاہ عبداللی نے مجھے پہلی مہم مازندان میں سوپی تھی میں نے اس مہم میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا تھا مگر مجھے افسوس کہ میرے ساتھ احمد شاہ عبداللی نے جو سردار مقرر کیے تھے انہوں نے تعاون نہیں کیا انہوں نے بزدلی اور پسپائی کا مظہرہ کیا جس کے نتیجے میں وہ لشکر سارا کٹ مرا مجھے شکست ہوئی اور میں میدان جنگ سے باغ نکلا پاو علی خان میں مازندان کی اسی شکست کا داغ دونا چاہتا ہوں میں سور جمل کے لشکر کو تباہ برباد کر کے احمد شاہ عبداللی پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو امیدیں مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں میں ان امیدوں پر پورا اترنے کی حیمت اور جورت رکھتا ہوں عبداللہ کی گفتگو سننے کے بعد ساو علی خان کچھ دیر سوچتا رہا اور سر کو کھجاتا رہا پھر اس نے عبداللہ کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا عبداللہ میرے بیٹے تم نے مجھے عجیب سے شچپانج میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے میں تمہاری اس پیشکش کو نہ ٹکرا سکتا ہوں اور نہ تمہارا دل توڑ سکتا ہوں دیکھو بیٹے مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ مہم میں نے تمہیں سوپ دی تو کہیں احمد شاہ عبداللی میری اس حرکت سے ناراض اور خفا نہ ہو اس پر عبداللہ بولا شاہ علی خان میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اس حرکت پر احمد شاہ عبداللی ہرگز خفا اور ناراض نہیں ہوگا بلکہ جب میں اس مہم کو کامیابی سے طے کر کے لوٹوں گا تو اس مہم کی کامیابی تمہارے ہیزی میں آئے گی اس لئے کہ میں کسی سے اس لشکر کی کمانداری سے متعلق ذکر بھی نہیں کروں گا ہاں آپ ایک مہربانی کیجئے گا کہ لشکری جو میرے ماتحت کریں گے انہیں سمجھا دیں کہ وہ میرے یہاں آنے اور لشکر کی کمانداری کرنے کا ذکر کسی سے نہ کریں شاہ علی خان نے توڑی دیر مزید کچھ سوچا پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹے اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری پیشکش کو رد نہیں کروں گا تم یہی میرے خیمے میں بیٹھو میں اس لشکر کی تیاری کرواتا ہوں اور اس سے پڑاو سے علیدہ کرتا ہوں جس کی تم کمانداری کروگے اور جس کے ساتھ تم راجہ سورجمل کے لشکر پر شالمار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان شب کن ماروگے ساتھی میں اپنے کچھ جاسوس بھی روانہ کر دیتا ہوں جو تمہاری پیش قدمی کے دوران دشمن کے محل وقل سے آگاہ کریں گے عبداللہ نے شاہ علی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا اس کے بعد عبداللہ شاہ علی خان کے خیمے میں ہی بیٹھا رہا جبکہ شاہ علی خان بڑی تیزی سے اپنے خیمے سے نکل گیا تھا عبداللہ کو شاہ علی خان کے خیمے میں بیٹھ کر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اس لئے کہ جلد ہی شاہ علی خان لوٹ آیا وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا عبداللہ باہر تاریخی گہری ہو گئی ہے اب تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں لشکر کے اس قصے کی طرف لے جاتا ہوں جس کے ساتھ تمہیں دشمن پر شب خون مارنا ہے اور سنو میں اپنے جاسوسوں کو بھی دشمن کا محل وقوع جاننے کے لئے روانہ کر چکا ہوں اور انہیں بتا چکا ہوں کہ لشکر کی کمانداری تم کروگے میں نے انہیں تاقید کر دی ہے کہ وہ اس معاملے کو بالکل رازداری میں رکھیں اور جو لشکر تمہارے ساتھ روانہ ہونا ہے ان پر بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ لشکر کی کمانداری تم کروگے اور یہ کہ اس معاملے کو رازداری ہی میں رکھنا ہے اب عبداللہ تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اس لشکر تک لے جاتا ہوں جس کے ساتھ تم نے بردپور کے راجہ سورج مل کے لشکر پر شعب خون مارنا ہے عبداللہ شعب علی خان کے خیمے سے باہر نکلا خیمے سے باہر ہی اس کا گوڑا بندہ ہوا تھا اس کی لگام خیمے کے کونٹے سے اس نے کھولی اور چھت چاپ شعب علی خان کے ساتھ ہو لیا تھا شعب علی خان اسے لشکر کے اصل پڑاو سے ذرا فاصلے پر لشکر کے اس حصے میں لے گیا جس کی کمانداری عبداللہ نے کرنی تھی پھر شعب علی خان بڑی رازداری میں عبداللہ کو کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹے اب تم اس لشکر کے ساتھ پوچھ کرو جو جاسوس میں نے دشمن کے محل وقوع جاننے کے لئے روانہ کیے ہیں میرے خیال میں وہ تمہیں راستے میں ہی مل جائیں گے اور وہ دشمن تک تمہاری رہنمائی کریں گے میں اب جاتا ہوں اور اپنے خیمے میں تمہاری کامیاب باپسی کا انتظار کرتا ہوں اس کے ساتھی شعب علی خان نے عبداللہ سے مسافہ کیا اور وہ واپس چلا گیا تھا جبکہ عبداللہ اپنی لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کر گیا تھا نیاز بیگ سے محمود بوٹی کی طرف عبداللہ نے بمشکل ابھی آدھا فاصلہ ہی تائے کیا تھا کہ شعب علی خان کے بیجے ہوئے دونوں جاسوس واپس آ گئے انہوں نے عبداللہ کو دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کیا پھر وہ دشمن تک پہنچنے کے لئے عبداللہ کی رہنمائی کرنے لگے تھے راجہ سورج ملک کے لشکر کے قریب جا کر عبداللہ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا رات کی تاریخی میں عبداللہ نے حملہ آور ہوتے ہوئے جس طرف رخ کیا ادھر ہی روح کے گاؤں، دل کی خالش، حجر کی تلخیوں اور سپنوں کی آگ پہلا تھا چلا گیا تھا دوسری طرف برت پور کے راجہ سورج ملک کے لشکر کا کماندار جو سورج ملک کا راج کمار تھا شاید وہ بھی عبداللہ کے لشکر سے پہلے ہی آگاہ تھا شاید اس کے جاسوسوں نے اسے عبداللہ کے حملہ آور خونے کی اطلاع کر دی تھی لہٰذا جو ہی عبداللہ اپنی لشکر کے ساتھ دشپن پر حملہ آور ہوا سورج ملک کے راج کمار نے بھی جوابی حملہ کیا رات کی تاریخی میں دونوں لشکر ایک دوسرے پر بری طرح ٹھوٹ پڑے تھے دونوں لشکروں میں دیر تک گمسان کی جنگ ہوتے رہی یہاں تک کہ عبداللہ نے اپنے حملوں میں تیزی اور تمدی پیدا کر دی اپنے تیز حملوں سے عبداللہ نے برت پور کے راجہ سورج ملک راج کمار کے لشکر کی اگلی صفوں کو روند اور کچل کر رکھ دیا تھا اگلی صفوں کا صفایہ کرنے کے بعد عبداللہ بڑی تیزی سے پچھلے صفوں پر حملہ آور ہوا اور تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سورج ملک راج کمار کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی راجہ سورج ملک راج کمار کے لشکری اب عبداللہ اور اس کے لشکریوں کے سامنے مغلوب ہونے لگے تھے بدر کامل کی پہلی چاندنی میں عبداللہ اب اپنے لشکر کے ساتھ دور دور تک حملہ آور ہونے لگا تھا اس نے دیکھا برت پور کے راجہ سورج ملک راج کمار ابھی اپنے لشکر کے وسط میں اپنے گوڑے پر سوار تلوار کے اشارے سے اپنے لشکر کے سواروں کو مختلف سمتوں اور جہتوں کی طرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لئے اخکامات جاری کر رہا تھا عبداللہ نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سورج ملک راج کمار کا سالار اور اس کا راج کمار کس جگہ ہے لہٰذا وہ اسی سمت بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا تاکہ راج کمار پر حملہ آور ہو کر جنگ کو فیصلہ کون لمحات میں ڈال دے راج کمار تک پہنچنے کیلئے بڑی تیجی سے حملہ کرتے ہوئے عبداللہ دشمن کے اندر پیش قدمی کرتا جا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی لشکری بھی دشمن کے لشکریوں کو اپنی راق سے ہٹاتے اور ان پر چاہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا اور دشمن کے لشکر کا بڑا حصہ تہتیغ کر دیا تھا سورج ملک راج کمار نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا زیادہ حصہ تہتیغ ہو گیا ہے اور عبداللہ لمحہ بلمحہ اپنا کام جاری رکھی ہوئے اس کے لشکر کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا ہے تو اس نے فوراں اپنے لشکر کو پسپا ہو کر میدان جنگ سے باگ جانے کا اشارہ دے دیا تھا خود بھی راج کمار باگ نکلا تھا محمود بوٹی اور شال مار کے درمین کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ باگتے راج کمار اور اس کے بچے کچھ لشکریوں کا تاقب کیا یہ تاقب کو زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا اس لئے کہ عبداللہ نے دشمن کے ایک ایک لشکری کو چن چن کر قتل کر دیا دشمن کے لشکر کا جب خاتمہ کیا جا چکا تو عبداللہ نے اپنی لشکر کو روک دیا پھر وہ خود باگنے والے راج کمار کے پیچھے لگیا تھا عبداللہ نے اس راج کمار کو بھی زیادہ دور جانے نہیں دیا بلکہ جلدی اسے پکڑ لیا اس راج کمار نے جب دیکھا کہ عبداللہ تاقب کرتا اس کے قریب آ گیا ہے تو وہ یک دم پلٹا اور عبداللہ پر حملہ کر دیا لیکن عبداللہ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا جواب میں اس نے مجردین کی بنائے ہوئی سام کی زبان کی طرح دو شاخی تلوار جب راج کمار کی تلوار پر ماری تو راج کمار کی تلوار کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک حصہ راج کمار ہاتھ میں پکڑا رہ گیا تھا اور دوسرا حصہ ایک چناکے کے ساتھ زمین پر گر گیا تھا راج کمار ابھی تک بڑی حیرت اور پریشانی میں اپنی کھٹی ہوئی تلوار کو ہی دیکھ رہا تھا عبداللہ نے آگی بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا پھر اپنے گوڑے کی خرجین کے اندر سے اس نے رسی نکالی اس راج کمار کے ہاتھ پاؤں کس کر بان دیئے اور پھر اس راج کمار کو اٹھا کر اپنے آگے بٹایا اور اس کے گوڑے کو بھی اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ اپنی لشکر میں واپس آ گیا تھا عبداللہ کے آنے تک عبداللہ کے لشکری دشمن کے پڑاؤ پر قابض ہو چکے تھے سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا پھر عبداللہ اپنے لشکر کے علاوہ دشمن کے لشکر کے سارے گوڑوں اور اسلحہ و ہاتھیاروں کے علاوہ خورا کے وسیز خیر لے کر واپس اپنی لشکر کی طرف جا رہا تھا احمد شاہ عبدالی کا وزیر شاولی خان خیمے میں بڑی بیچائنی سے عبداللہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا عبداللہ سورج ملکی راج کمار کو اپنے کندے پر ڈالے شاولی خان کے خیمے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں شاولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا عبداللہ نے راج کمار کو شاولی خان کے خیمے کے کھونے میں ڈال دیا پھر وہ شاولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاولی خان میں نے سورج ملک کے لشکر کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا ہے اور یہ اس لشکر کا کماندار ہے جس کے متعلق مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سورج ملکہ راج کمار ہے میں نے اسے زندہ پکڑ لیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں نے رسیوں میں جگڑ دیا ہیں شاولی خان میں نے جس کام کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے کر دکھایا ہے نیشہ پور میں جو میں نے زلط کا داغ اٹھایا تھا وہ میں نے سورج ملکہ اس راج کمار کو شکست دے کر دھوڑ ڈالا ہے شاولی خان توڑی دیر تک صبح تلو ہو جائے گی لہٰذا سورج تلو ہونے سے پہلی ہی پہلے مجھے نادر آباد کی طرف پوچھ کر جانا چاہیے اور ہاں شاولی خان سورج ملکہ یہ راج کمار قیدی ہے اس کے ساتھ اچھا سلو کرنا شاولی خان نے ایک نگاہ اپنے خیمے کے کونے میں پڑے ہوئے سورج ملکہ راج کمار پر ڈالی جس کے سر پر آخنی خود تھا جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا پھر شاولی خان عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا عبداللہ تم دیکھتے ہو کافی سردی ہے اس کے نیچے اور اوپر توشک اور لحاف ڈال دو میں تمہیں توشک اور لحاف مہیا کرتا ہوں اس کے ساتھی شاولی خان اپنے خیمے کے دوسرے کمرے میں گیا وہاں سے وہ توشک اور لحاف اٹھا لیا عبداللہ حرکت میں آیا خیمے کے کونے میں پہلے اس نے توشک ڈالا راج کمار کو اٹھا کر اس توشک پر ڈالا پھر راج کمار کے اوپر لحاف ڈال دیا تھا اس کے بعد عبداللہ شاولی خان کے پاس آیا اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگا شاولی خان خدا حافظ میں اب کوش کرتا ہوں اس راج کمار کا سیاہ رنگ کا گوڑا تمہارے خیمے سے باہر میں نے بان دیا ہے میں نے اس گوڑے پر سوار ہو کر تو دیکھا لیکن وہ گوڑا بڑا سرکش اور سیخ پا لگتا ہے بہرحال لا حافظ میں یہاں سے کوش کرتا ہوں اس کے ساتھی عبداللہ شاولی خان کے خیمے سے نکل کر رات کی تاریخی میں نادر آباد کی طرف کوش کر گیا تھا عبداللہ کے جانے کی توڑی ہی دیر بعد لشکرگاہ کے اندر فضل کی آزانیں ہونا شروع ہو گئی تھی ایسے میں شاولی خان اپنی خیمے سے نکلا اور احمد شاہ عبدالی کے خیمے کی طرف چل دیا اس نے دیکھا کہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لئے احمد شاہ عبدالی اٹھ چکا تھا جو ہی احمد شاہ عبدالی نے شاولی خان کو دیکھا وہ اس کے قریب آیا اور دکھ برے لہجے میں پوچھا شاولی خان تمہارے رات کے شبخون کا کیا ہوا شاولی خان بولا فاشا شبخون کامیاب رہا میں نے سورج ملک کے لشکر کا صفایہ کر دیا ہے اور سورج ملک کا راج کمار جو اس لشکر کا کماندار تھا اسے زندہ پکڑ لیا ہے اور وہ اس وقت میرے خیمے میں پڑا ہوا ہے اس پر میں نے پہرہ رکھا ہے اور اس کے خاتموں ایتیاتاً باندھیے ہیں اس پر احمد شاہ مذکراتے ہوئے کہنے لگا شاولی خان تم نے یقیناً میری امیدوں میری خواہشوں کے مطابق رات کو دشمن پر شبخون مارا ہے تم نے سورج ملک کے لشکر کا صفایہ کر کے دشمن پر ضرب لگائی ہے اور وہ اس ضرب کو اپنی لیل ناقابل تلافی خیال کرے گا شاولی خان اس کا امیاب شبخون پر میں نہ صرف تمہارا شکر گزار ہوں بلکہ تمہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آؤ فجر کی نماز ادا کریں اور جب سورج تلو ہو تو راج کمار کو میرے سامنے پیش کرو اس کے ساتھ احمد شاہ اور شاولی خان لشکر گاہ میں نماز ادا کرنے کیلئے چل پڑے تھے فجر کی نماز کے بعد احمد شاہ عبدالی اپنے خیمے کے اندر آگ سے بری ہوئی انگیٹی کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے خیمے میں لشکر کے قاضی ادریس، سپا سلار جہان خان کو پلزائی اور امیری سرنگ برخوردار خان داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہی احمد شاہ عبدالی نے بڑے خوشگوار انداز میں ان تینوں کا اشتقبال کے اور پھر ان تینوں کو اپنے ساتھ بری ہوئی انگیٹی کے گرد بیٹھنے کو کہا احمد شاہ عبدالی کے کہنے پر وہ تینوں اس کے پاس اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے انہوں نے آگ سے بری انگیٹی کے اوپر اپنے ہاتھ پیلا دی تھے خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی اس کے بعد لشکر کے قاضی ادریس احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے احمد شاہ میں جہان خان پوپرزے اور برخوردار خان کے ساتھ آج صبح ہی صبح تمہارے سامنے ایک عجیب اور انوکی بات کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں اس پر احمد شاہ عبدالی نے تجسس بری نگاہوں سے لشکر کے قاضی کی طرف دیکھا پھر پوچھا آپ کس بات کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں اس پر قاضی ادریس پھر بولے اور کہنے لگے احمد شاہ رات شاہ علی خان نے سورج ملک کے لشکر پر شبخون مارا تھا سورج ملک کے لشکر کا اس نے مکمل طور پر صفایہ کر دیا اور اس کی لشکر کے سپہ چلار کو جو سورج ملک کا راج کمار ہے شاہ علی خان نے زندہ پکڑ لیا رات کو یہی خیال کیا گیا تھا یہ سورج ملک کا راج کمار ہے لیکن صبح پتا چلا کہ وہ راج کمار نہیں بلکہ سورج ملک کی راج کماری ہے اس انکشاف پر احمد شاہ عبدالی اپنی جگہ سے اچل ساپڑا اور پوچھنے لگا قاضی ادریس یہ آپ کیسا انکشاف کر رہے ہیں شاہ علی خان نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی ہے اس پر قاضی ادریس بولے شاہ علی خان احمد شاہ تمہیں کیا بتاتے شاہ علی خان کو تو خود پتا نہیں تھا صبح برخوردار کہیں شاہ علی خان سے ملے گیا برخوردار پر شاہ علی خان نے انکشاف کیا کہ جب اس راج کمار کو صبح کا کھانا دیا جا رہا تھا اس وقت پتا چلا کہ وہ راج کمار نہیں برط پر کے راجہ سورج ملک کی بیٹی اور راج کماری ہے اس کا نام کامنی ہے قاضی ادریس کے اس انکشاف پر فہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھے احمد شاہ عبدالی کچھ سوچتا رہا پھر وہ بولا اور برخوردار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا برخوردار تم شاہ علی خان کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ سورج ملک کی راج کماری کامنی کھولے کر میرے خیمے میں آئے احمد شاہ عبدالی کا حکم پا کر برخوردار خان اپنی جگہ پر سے فرن اٹھ کڑا ہوا تھا پھر وہ خیمے کے دروازے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ خیمے میں شاہ علی خان داخل ہوا اسے دیکھتے ہی برخوردار خان پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا سب نے دیکھا شاہ علی خان کے ساتھ ایک خوب کت کٹ مگر پتل جسم کی جس نے اپنی گردم کو جکا رکھا تھا لڑکی تھی شاہ علی خان نے اس لڑکی کو احمد شاہ کے سامنے لاکڑا کیا تھا پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو بیٹھی دیکھتے ہوئے کہا پھر شاہ رات جو سورجمل کا راج کمار گریفتار ہوا تھا حقیقت میں وہ راج کمار نہیں بلکہ راج کماری ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کڑی ہے اور اس کا نام کامنی ہے احمد شاہ عبدالی نے لڑکی کی طرف نگاہ کی توڑی دیر تک غور سے اس کا جہزہ لیا اس نے دیکھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی احمد شاہ عبدالی کافی دیر تک حسین و پرجمال کامنی کی طرف بڑے غور اور انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ شاہ علی خان کی آواز پر وہ چونک سا پڑا شاہ علی خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا پاشا سورجمل کی یہ راج کماری آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے ہشلے میں اسے آپ کے پاس لائیا ہوں اس پر احمد شاہ عبدالی نے غور سے کامنی کی طرف دیکھتی ہے پوچھا بیٹی کیا تیرا نام کامنی ہے تو بردپور کے راجہ سورجمل کی راج کماری ہے اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی میرا نام واقعی کامنی ہے اور میں بردپور کے راجہ سورجمل کی راج کماری ہوں احمد شاہ نے پھر پوچھا دیکھو بیٹی تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھو میں تجھے بیٹی کہہ کر پکار رہا ہوں جس طرح تو اپنے باپ سورجمل کے پاس محفوظ اور خوش تھی ایسی ہی تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھو اور خوش رہنے کی کوشش کر یہ شاہ علی خان جو تمہیں میرے خیمے میں لے کر آیا ہے میرا وزیر ہے یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو کہو تم نے کیا کہنا ہے اس پر کامنی پھر بولی میں نہیں جانتی آپ کو مجھے کن علقاب سے مخاطب کرنا چاہیے کیونکہ آپ مسلمانوں کے لٹکر کے سپس ہلار اور بادشاہ ہیں اور آپ کے یہ ساتھی آپ کو پاشا کہہ کر مخاطب کرتے رہے ہیں میں یہ بھی نہیں جانتی کہ پاشا کے کیا معنی ہے تاہم میں آپ کو پاشا ہی کہہ کر مخاطب کروں گی تو پاشا میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں اس جوان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے گزشتہ شب میرے لشکر پر شب خون مار کر اس کا خاتمہ کر دیا اور مجھے زندہ گریفتار کر لیا اس پر احمد سر عبدالی توڑی دیر تک مسکراتے ہوئے کامنی کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا دیکھو بیٹی رات تیرے لشکر پر شب خون میرے اسی وزیر شاہ علی خان نے مارا تھا جو اس وقت تیرے پاس کڑا ہے اس پر کامنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی پرگیج نہیں اس شاہ علی خان نے میرے لشکر پر شب خون نہیں مارا نہیں اس نے مجھے زندہ گریفتار کیا جس جوان نے مجھے گریفتار کیا وہ نہ عمر تھا میں نے اس کے اس نے میرے جسم کے لمس کو محسوس کیا اس لئے کہ وہ مجھے اپنے آگے گوڑے پر بٹا کر لیا تھا میدان جنگ میں میں نے اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا تھا کہ وہ کیسا ہے کس عمر کا ہے لیکن جب وہ مجھے آپ کے وزیر شاہ علی خان کے خیمے میں اٹھا کر لیا تو خیمے میں جلتے ہوئی مشل کی روشنی میں میں نے اس جوان کو بڑے غور سے دیکھا تھا پاشا وہ نہ عمر تھا بلکہ میں کہہ سکتی ہوں وہ کم عمر تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا اس کے سر پر ٹاٹ کی ٹوپی تھی باؤں میں پٹی ہوئے پیوند لگا جوتا تھا گلے میں موٹے لوہے کا توق اور دونوں ٹانگوں پر لوہے کے کڑے تھے پاشا اب بتاؤ کہ یہ جوان کون ہے کامنی کے اس انکشاف پر احمد شاہ عبدالی قاضی ادریس سپس ہلار جہان خان پوپلزے امیری سرنگ برخوردار خان چونکر رہ گئے تھے سوڑی دیر تک احمد شاہ عبدالی جواب طلب نگاہوں سے شاہ علی خان کی طرف دیکھتا رہا پھر پوچھا شاہ علی خان یہ سورج ملکی راج کماری کامنی کیا کہتی ہے اس کا کہنا ہے جس شخص نے اس پر شب خون مارا اور اس کے لشکر کا کلا کما کیا اسے گریفتار کر کے خیمے میں لیا اس کی گردن اس کی ٹانگوں میں لوہے کا توق اور گڑے تھے اور وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا شاہ علی خان تم جانتے ہو کہ لوہے کے توق اور ٹاٹ کا لباس عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہو اس سسلے میں تم کیا کہتے ہو احمد شاہ عبدالی کے استفسار کے جواب میں شاہ علی خان کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی پھر نگاہیں اٹھا کر اس نے احمد شاہ عبدالی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا پا شاہ کامنی نام کی یہ لڑکی ٹی کہتی ہے گزرشتہ شب جب آپ نے مجھے سورج ملکی لشکر پر شب خون مارنے کیلئے کہا تھا تو آپ کے خیمے سے نکل کر جب میں اپنے خیمے میں چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا اندیرہ پھیل گیا تو اچانک اپنا چہرہ اور جسم کو ایک سیاہ رنگ کی چادر میں ڈام پہ عبداللہ میرے خیمے میں داخل ہوا اور مجھ سے التجا کی کہ جس لشکر کے ساتھ سورج ملکی لشکر پر میں شب خون مارنے والا ہوں وہ لشکر میں اس کے سرکردگی میں کر دوں میں نے اسے بہتری منع کیا لیکن وہ بزید رہا اور کہنے لگا کہ وہ خود یہ شب خون مارنا چاہتا ہے اور مازندان میں حسین کچار کے مقابلے میں جو اسے خیفت اور ناکامی کا داغ اٹھانا پڑے ہیں وہ انہیں دونا چاہتا ہے